اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹپولوجی کا سیکنڈ لیکچر ہے اور آج ہم جو ٹوپک کرنے جارہے ہیں اس کا نام ہے ٹائپ آف ٹپولوجی تو سٹوڈنٹس ٹائپ آف ٹپولوجی میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس دسکریٹ ٹپولوجی ہے کیا تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے میں کیا کہہ رہا ہے اس کے لائے میں ہمارے پاس ایک سیٹھ ہے ایکس جو کہ نان ایمٹی ہے ڈیفائنز اور اس میں ہمارے پاس ٹا کیا ہے力وں ٹپولوجی لیں گے وہ کیا ہے پی او فیکس یعنی کہ پاور سیٹ آف ایکس تو ایسی ٹپولوجی جس میں ہم ساڑے پاور سیٹ آف ایکس ڈیفینیگا پاور سیٹ ہری ایکس کے ٹا پر مناف~~ تو disappointing کہ myself ٹ، سلام topology تو اس قسم کی topology کو ہم discrete topology کہتے ہیں students definition میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک x non empty set ہے ایسی topology جس میں ہم x کے سارے power set tau میں لے لیتے ہیں اس topology کو ہم کہتے ہیں discrete topology اور اس میں ہمارے پاس order پہل کیا ہے x and tau is called the discrete topology x و tau کو ہم کہتے ہیں discrete topology تو students اس کے دیاد رکھنے کے لیے کچھ باتیں ہے وہ کیا ہے topology dead consist all subset of x اور یہ جو ہمارے پر discrete topology ہے یہ consist کرتی ہے all subset of x یعنی کہ x کے تمام subset پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ discrete topology is larger topology discrete topology کو ہم larger topology بھی کہتے ہیں سوڈرز اس definition کو ہم example کے ثروہ مزید سمجھیں گے اس example کے ثروہ اس کو مزید clear کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ایک set ہے اگر ہم اس کے پاور سیٹ میں پی او فیکس تو وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے پاور سیٹ میں ہمیں پتا ہے فائی اے سیٹ بی اور ایک ہمارے پاس کیا ہوگا سیٹ ایکس تو یہ ہمارے پاس ہے اس کے پاور سیٹ تو ٹپل ہو دی اس میں کیا لیتے ہیں ہمارے پاس ہم نے کہا تھا کہ جو ٹپل ہو دی ہوگی ٹاپ وہ ہم کنسیڈر کریں گے all subset of x تو ہمارے پاس وہ کیا ہوگا فائی سیٹ اے سیٹ بی اور سیٹ ایکس تو سٹوڈنٹس ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں پڑھا تھا اب ہم نے یہ دیکھنے کی یہ ٹپل ہوگی ہے اگر تو یہ ہمارے پاس ٹپل ہوگی ہو جو ہمارے پاس تھری ایکسیم کی ٹپل ہوگی کہ اگر ان کو سیٹسفائی کرجے تو ہم اس کو کہیں گے ہمارے پاس ڈسکریٹ ٹپل ہوگی ہے تو فرسٹ ایکسیم ہمارے پاس کیا تھی اس کی ایکس اینڈ ٹاک ایکس اینڈ فائل بلانگس ٹو ٹاک تو اس پر گول کریں ایکس اور فائل وہ بلانگس کر رہے ہیں کس کو ٹاک ہو تو سیکنڈ ایکسیم ہمارے پاس کیا تھی کہ ہم اس کے کسی بھی ایلیمنٹ کا یونین لیں اور جو آنسر آئے ہمارے پاس وہ بھی بلانگس کرنے تھے یہ ٹاک ہو تو ہمارے پاس کیا ہوگی ایلفہ ایلفہ بلانگس ٹو ٹاک یونین لیں ایلفہ ہمارے پاس ہے کوئی وہ بلانگس کر رہے ٹاک ہو اگر ہم اس کا یونین لیں یونین او ایلفہ کسی بھی ایلیمنٹ کا یونین لیں وہ بھی بلانگس کرنا چاہیے ٹاک ہو اب دیکھیں جیسے اگر میں اے بی کا یونین لوں تو ہمارے پاس کیا انسر آ رہا ہے ایکس اور ایکس بھی بلانگس کر رہے ٹاک ہو اگر فائل کا اے کے ساتھ یونین لوں تو آنسر آئے گا اے وہ بھی بلونگ کرے گا تو تھرڈ ایکزیم ہمارے پاس کیا ہے تھرڈ ایکزیم ہمارے پاس ہے اے الفا بلونگ سٹو ٹو انٹرسیکشن اے الفا وہ بھی ہمارے پاس بلونگ کرے گا ٹو اور اس میں ہمارے پاس الفا is equal to one to n ہے کیونکہ یہ فنائلٹ کلیکشن ہوتی ہے ہمارے پاس اگر فائی کا اے کے ساتھ انٹرسیکشن ہو تو فائی آئے گا وہ بھی بلونگ کر رہا ٹو اگر اے بی کا انٹرسیکشن ہو فائی وہ بھی بلونگ کر رہا ٹو تو یہ تھے تین ایکزیم جو ہمیں سیٹسفائی کر دی ہیں تو اس ٹپولوجی کو ہم کہتے ہیں ڈسکریٹ ٹپولوجی ہم دیکھتے ہیں انڈسکریٹ ٹپولوجی کی ہمارے پاس دیکھتے ہیں انڈسکریٹ ٹپولوجی کی تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں let x be a non empty set same as it is ہمارے پاس x کیا ہے ایک non empty set ہے define tau اور اس میں جو ہمارے پاس tau ہوگا phi and x یعنی کہ اس میں ہمارے پاس جو tau لیں گے اس میں صرف ہمارے پاس phi ہوگا اور x ہوگا دو ہی ایلیمنٹ ہوں گے then is topology on x تو یہ ہمارے پاس topology ہے then tau is topology on x تو ہم کہیں گے یہ جو tau ہے topology on x پر and such topology is called in discrete topology تو اس ٹائپس کی جو ہمارے پاس topology ہوگی جس میں ہمارے پاس صرف topology میں یعنی کہ tau میں جو ہم ایلیمنٹ نے وہ phi اور x ہوں تو اس کو ہم کہیں گے in discrete topology تو students یہ ہمارے پاس the smallest topology یہ ہمارے پاس smallest topology ہے topology consist phi and x اور اس topology میں ہمارے پاس consist کرے گا صرف phi اور x اب اس کی example ہمارے پاس کیا ہے اگر میں اس کی example لوں x میرے پاس ہے a یا x میں لے لوں x میرے پاس ہے a b تو ان دونوں کی اس میں جو میں tau consider کروں گا میرے پاس tau کیا ہوگا tau اگر میں لوں ایک ہم نے کہا phi اور x یہ ہے میرے پاس tau اگر اس میں میں topology کی axiom satisfy کروں اگر تو یہ میرے پاس topology ہے تو اس ٹائپس کی topology کو ہم کہیں گے in discrete topology تو first axiom ہمارے پاس کیا تھی phi and x belongs to tau تو اس میں دیکھیں phi اور x جو ہمارے پاس ہے وہ belong کر رہے ہیں tau کو تو second axiom کیا تھی کہ ہم کسی بھی element کا union لے تو وہ ہمارے پاس tau میں سے belong کرنا چاہیے اگر آپ gore کریں اگر میں phi کا union no x کے ساتھ phi union x تو answer کیا ہے گا phi کا union no x کے ساتھ تو answer کیا ہے گا x اور وہ belong کر رہے ہیں کس کو tau کو اسی طرح اگر میں phi کا intersection no x کے ساتھ تو intersection answer کیا ہے گا phi اور phi بھی کس کو belong کر رہے ہیں tau کو تو یہ ہمارے پاس topology ہے تو اس ٹائپس کی topology کو ہم کہہ سکتے ہیں in discrete topology تو students اس topic میں آپ نے discrete اور in discrete کی definition example کے ثروح آپ نے دیکھا کہ ہم کیا ہوتے ہیں تو ایسی topology جو ہمارے پاس consist کرتی ہو all subset of x یعنی کہ جس میں x کے تمام subset آ جائیں تو اس topology کو ہم کہتے ہیں discrete topology اور ایسی topology جس میں ہمارے پاس only phi اور x دو ہی element ہوں تو اس ٹائپس کی topology کو ہم کہتے ہیں in discrete topology تو students جو ہمارے پاس discrete topology ہے اس کو ہم کہتے ہیں larger topology اور in discrete topology ہمارے پاس کیا ہوتی ہے the smallest topology تو سخیلی بیدی جائیں